قیبر پختون خواہ میں پی ٹی آئی کو بڑا دھچکہ نئی پارٹی کے قیام کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا اعلامیہ کے مطابق پارٹی کا نام پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز ہے سابق وفاقی وزیر پرویز کھٹا کو پارٹی سربراہ مقرر کیا گیا سابق وزیراعلم محمود خان اور متعدد سابق وزراف سمیت درجن عراقین نے بھی پی ٹی آئی کو خیر آباد کہہ دیا پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز میں سابق حکومت سے وابستہ ستاون سے زائد عراقین بھی شامل ہیں احتشام خان ہمارے ساتھ موجود ہے جی احتشام اپڈیٹ کیجئے گا بلکل دیکھیں جو پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز ہے اس کا جماعت کا باقاعدہ طور پر اعلان ہو چکا ہے اور سابق وفاقی وزیر پی ٹی آئی کے جو صدر تھے پرویز خان خٹک وہ اس پارٹی کے سربراہ ہوں گے اور آج کافی اہم ڈیویلپنٹ یہ ہے کہ سابق وزیر علیہ محمود خان وہ بھی پرویز خٹک کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں اور جو سابق صوبائی وزیر ہیں جن کا تعلق کوہار سے تھا زیاء اللہ بنگش وہ بھی پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کا حصہ بن گئے ہیں اس کے علاوہ جو سابق صوبائی وزیر جنگلات تھے جن کا تعلق پشاور سے تھا اشتیار کورمر وہ بھی پارٹی میں شامل ہو چکے ہیں اس کے علاوہ جو ڈی ای خان سے سابق رکنے جو قومی اسمبلی ہیں یاکوب شیخ اس کے علاوہ جو آغاز اکرام گنڈا پور ہیں وہ اس کے علاوہ ملکنٹ سے پیر مسرر شاہ مانسیرہ سے سابق جو ایمینے ہیں صالح محمد وہ جو ہیں وہ بھی پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کا حصہ بن چکے ہیں اس کے علاوہ جو پشاور سے رکنے صوبائی اسمبلی ہیں عرباب وسیم جن کا تعلق بتایا جا رہا ہے کہ وہ پشاور کے نوائی علاقے سے ہیں اور ازائی سے جو سابق رکنے صوبائی اسمبلی ہیں سید غازی غزن جمال وہ بھی شامل ہو چکے ہیں پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز میں اس کے علاوہ باجوور سے جو سابق صوبائی وزیر ہیں انور زیب خان وہ بھی پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز میں شامل ہو چکے ہیں مانسیرہ سے سابق جو رکنے اسمبلی نوابزادہ فرید صلائع دن وہ بھی اس میں شامل ہو چکے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ جو ستاون کے قریب جو سابق رکنے صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی جو ہیں وہ پیٹی پارلیمنٹیرینز میں شامل ہو چکے ہیں اس کے علاوہ یہ بھی بتایا جاؤں ٹھیک ہے انتشاہ مفان بہت شکریہ آپ نے ہمیں تفصیل انہاがہ کیا